اسلام علیکم and hi to everyone آج ہم سی سی سو 3.1 چپٹر 22 The Weld Ability of the Steel اور اس کا جو پیج 11 ہے اس میں لیمیلر ٹیرنگ کے مطلق ڈسکس کریں گے تو کریک ٹائپس لیمیلر ٹیرنگ لیمیلر ٹیرنگ کس وجہ سے آتی ہے اور کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ پروٹیٹ کیا جاتا ہے اور اس کی لوکیشن کیا ہے یہ کس جگہ پہ آتی ہے یہ پیرنٹس میٹل میں آتی ہے یہ ویلڈ میٹل میں نہیں آتی یہ پیرنٹس میٹل میں آتی ہے اور سٹیل ٹائپ کون کون سی سٹیل میں یہ اکر ہوتی ہے یہ تقریباً ساری سٹیل میں یہ جو لیمیلر ٹیرنگ آتی ہے سسپٹبل مایکرو سٹکچر اور جس مایکرو سٹکچر کے جو گرین ویگ ہو جاتے ہیں جیسے کہ لوگ تھوہو تھکنس ٹیکٹیلٹی اور یہ عام طور پر لوگ تھوہو تھکنس جس ایریا میں جو ٹیکٹیلٹی کام ہوتی ہے وہیں پہ آتے ہیں تو یہ کس وجہ سے آتے ہیں اس کا کاؤز کیا ہے دورنگ ویلڈنگ ہائی لیول آف دہ کونٹریکشنل سٹیلس میں بھی پاس ان دہ تھوہو تھکنس ڈریکشن آف دہ ون آف دہ پلیٹ ویدن دہ جوائنٹ یہاں تک اس کو دیکھتے ہیں اور جب ہم ویلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو جوائنٹ میں تھوہو تھکنس ون آف دہ پلیٹ اس کی جو ہائی کونٹریکشنل سٹیلس جا پاس ہوتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ لیمیلر ٹیرنگ پیدا ہوتی ہے اور اس کی کونٹریکشنل سٹیلس اس وجہ سے بنتی ہیں کہ جب ویلڈ میٹل اور اس کا جو ہیٹ افیکٹرڈ زون ہے جب اس میں کونٹریکشنل فورسس بنتی ہیں تو فورسس بننے کے بعد اس کی جو ہیٹ افیکٹرڈ زون کے ایریے میں جو ہے وہ لیمیلر ٹیرنگ بنتی ہیں یہاں تک اس کو دیکھتے ہیں اور لیمیلر ٹیرنگ خاص طور پر کولڈ روڈ پلیٹ میں آتی ہیں اور جس ایریے میں جس تھکنس میں دیکٹیلٹی کم ہوتی ہے جیسے شارٹ ٹرانسور ڈریکشن شارٹ ٹرانسور ڈریکشن کا مطلب یہ ہے کہ تھکنس کے روجہ سے لمبائی ہے چوڑائی ہے اور تھکنس یا مٹائی تو یہ شارٹ ٹرانسور ڈریکشن کو ہم اس کی مٹائی کہیں گے اس کو ٹیکنگل لینگواج میں مٹائی کام شارٹ ٹرانسور ڈریکشن کہتے ہیں اس کی ٹیکنگل لینگواج میں تو یہ خاص طور پر کولڈ روڈ پلیٹ میں آتی ہے اور جس ایریے میں جو دیکٹیلٹی کم ہوتی ہے تھکنس کے تھرو جب اس کی جو دیکٹیلٹی کم ہوتی ہے تو اس ایریے میں لیمیلر ٹیرنگ اس ایریے میں لیمیلر ٹیرنگ پیدا ہوتی ہے یہاں تک اس کو دیکھتے ہیں اور مٹیریل میں جو ٹیکٹیلٹی ہے بہت زیادہ ایپورٹڈ ہوتی ہے جو مٹیریل میں ریکوائر ہوتی ہے تو جتنی بھی کونٹریکشنل سیسس بنتی ہیں مٹیریل میں اور اس کی وجہ سے جو پلاسٹک سٹین بنتا ہے اس وجہ سے جو دیکٹیلٹی ہے یہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ اس سچویشن میں اکاموڈیر کرتی ہے اور اس وجہ سے جو دیکٹیلٹی کی وجہ سے جو لیمیلر ٹیرنگ ہے وہ نہیں ہوتی مطلب اگر دیکٹیلٹی مٹیریل میں کم ہوگی تو اس میں لیمیلر ٹیر آنے کے چانسز ہوتے ہیں مطلب اگر مٹیرل میں دیکٹیلٹی زیادہ ہوگی تو مٹیرل میں کریک مطلب لیمیلر ٹیرنگ کے کریکنگ آنے کے چانسز بہت کام ہوتے ہیں اور اس میں اگر دیکٹیلٹی کم ہوگی تو پھر دیکٹیلٹی اس میں جو ہے وہ کریکنگ آئیں گے یہ سٹیپ لائک کریک میں بھی انیشیئیٹ ان دا فیکٹر پلیٹ جس بلو دا ہیٹ افیکٹر زون ان دا ہوریزنٹی پلیٹ تو یہ وہی بات کہ جو کریک ہیں وہ سٹیپ لائک ہوریزنٹل پوزیشن میں آتے ہیں اور یہ جو کریک ہیں یہ زگ زگ پوزیشن میں ہوریزنٹل پوزیشن میں آتے ہیں اور یہ جو کریک ہیں یہ سٹیپ لائک جیسے کہ زگ زگ پوزیشن میں اور یہ کس ایریا میں آتے ہیں یہ ہوریزنٹل ہیٹ افیکٹر زون میں آتے ہیں اور جس ایریا میں جو پلیٹ افیکٹر ہوئی ہوتی ہے اس کو اگر ہیٹنگ کا افیکٹ زیادہ ہوتا ہے یا پھر دوسرے اس میں ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں جو آگے نیچے اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو ہوریزنٹل پلین میں آتے ہیں یا ہیٹ افیکٹر زون کے ایرے میں اور جس ایرے میں جو پلیٹ بہت زیادہ ہیٹ کی وجہ سے یا دوسرے ایلیمنٹ کی وجہ سے افیکٹر ہوتی ہے وہاں پہ لیمیلار ٹیرنگ آتی ہے یہاں پہ کچھ کوئیکشن بھی بنتے ہیں کہ لیمیلار ٹیرنگ کی اس پوزیشن میں آتی ہے تو اس کی لوکیشن ہیٹ افیکٹر زون میں آئے گی یہ ہوریزنٹل پلین ویلڈ کے جو پیرلیلہ ساتھ ساتھ اس کے ہیٹ افیکٹر زون میں آئے گی تو اس کی شیپ کس طرح سے ہوگی یہ سٹیپ لائک کریک میں جیسے کہ زگ زگ میں آتی ہے اور جس مٹریل میں جو ڈیکٹیلٹی اگر زیادہ ہوگی تو اس مٹریل میں جو کریک آنے کے چانسز بلکل مائنر ہوتے ہیں اور جہاں پہ اس کی جو ڈیکٹیلٹی کم ہوگی وہاں پہ ڈیفنیلٹی کریک آئیں گے اور اس کو پرونٹ کرنے کے لیے بہت سارے میتھر جو آگے آنے والے پیجز میں اس پر ڈسکس کریں گے یہاں سے اس کو دیکھتے ہیں مائکرو انکلوزن آف دا امپیروٹی ساچھ ایسے سلفائیڈ اور سلیکیٹ یہاں تک اس کو دیکھتے ہیں اور مائکرو انکلوزن آف دا امپیروٹی ساچھ ایسے سلفائیڈ سلیکیٹ ہے یہ دیورنگ سٹیل مینوفیکشن کے دران جب مٹریل کو بنایا جاتا ہے تو اس وقت اس میں سلفائیڈ اور سلیکیٹ اس میں جو ہے وہ اس میں رہ جاتی ہیں اس کو پراپر طریقے سے یہ سمجھ لے کہ پراپر طریقے سے اس کو ریفائن اور کلین نہ کرنے کی وجہ سے کچھ امپیروٹی اس میں رہ جاتی ہیں تو اس وجہ سے تو یہ بھی فیکٹر بہت زیادہ بڑا فیکٹر بڑھتا ہے تو اس وجہ سے بھی کریکنگ آنے کے چانسز ہوتے ہیں مطلب اس وجہ سے بھی شارٹ ٹرانسور ڈریکشن میں سٹس کی وجہ سے لیمیلر ٹیرنگ آتی ہیں تو جب سٹیل کو مینوفیکشن کیا جاتا ہے تو اس طرح بہت ساری امپیروٹی جیسے سلفائیڈ ہے سلیکیٹ ہے یہ اس کے علاوہ بہت دوسری بھی ہو سکتی ہیں اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ لیمیلر ٹیرنگ آ سکتی ہیں تو یہ کس ایرے میں آتی ہیں یہ شارٹ ٹرانسور ڈریکشن میں ہائی سٹس کی وجہ سے لیمیلر ٹیرنگ بانتی ہیں تو یہاں پہ لیمیلر ٹیرنگ فرائٹک سٹیل میں یہاں پہ اس ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے کہ ویلڈ میٹل کے بالکل نیچے اس کا ہیٹ افیکٹر زون کے ایرے میں سٹس کی وجہ سے یہ کچھ ایریا جو پہ کریک نظر آ رہے ہیں تو یہ سٹیپ لائک کریک ہیں اور یہ زگ زگ پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں تو اسی طریقے سے یہ بھی ساتھ میں ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ لیمیلر ٹیرنگ کچھ اس طرح سے آتی ہے کہ انہوں نے کارنر جوائنٹ میں یہاں پہ کارنر جوائنٹ میں دونوں سیروں کو آپس میں ساتھ ملایا ہوئے اور اس کی ایک جوائنٹ پہ اس کی ایک پلیڈ کو جو ہے وہ سنگل وی لگائی ہوئی ہے اور ویلڈ ہونے کے بعد اس کی جو کنٹریکشنل سٹسس وہ ون سائٹ پہ یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ موہ ہو رہی ہے تو اس کی ہیٹ افیکٹر زون ایریا میں یہاں پہ جو سٹسس والا ایریا یہاں پہ کریک نظر آ رہی ہیں تو اسی طریقے سے بٹ جوائنٹ ہے تو بٹ جوائنٹ ان کے دونوں طرف پہ جو بٹ ہیں تو بٹ جوائنٹ کے دونوں طرف جو ہے وہ ویلڈ لگے ہوئے ہیں تو ویلڈ کے دونوں سائٹوں پہ اس کی جو آپ اور ڈاؤنٹ ڈریکشن پہ جو سٹسس ہے اس کی جو ہے وہ موو ہو رہی ہے تو اس کا جو کریک ہے وہ اس طریقے سے میڈل میں نظر آ رہا ہے تو تھکنس کے تھرو اس کی جو کونٹریکشنل سٹسس اس کی اس طرح سے آتی ہیں تو یہ تی جوائنٹ میں نمبر سی میں جس طرح سے یہ تی جوائنٹ میں دونوں سائٹوں پہ اس کے جو بٹ اور فلیڈ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں یہ بھاروالی سائٹ پہ یہاں پہ یہ فلیڈ ویلڈ ہے اور انہر والی سائٹ پہ اس کو سنگل وی یہاں پہ جو ہے وہ ساتھ اس کے لگائی ہے مطلب یہ والا ایریا جو ہے وہ یہ بٹ ویلڈ ہے اور یہ والا ایریا یہاں پہ جو فیلٹ ویلڈ ڈیپوزٹ کی گئی ہے اس کو ہم ٹی جوائنٹ فیلٹ ویلڈ کہیں گے اسی طریقے سے دوسری سائٹ پہ بھی ہے اور اس کو ویلڈ کرنے کے بعد اس کی جو کونٹریکشنل سٹیسس ہیں وہ اوپر تھکنس کی تھرو جو ہے وہ موو ہو رہی ہیں اور اسی طریقے سے اس کا جو ریزلٹ ہے نیچے جو کریک کی شکل میں نظر آ رہا ہے تو اس کے بعد لیپ جوائنٹ ہے نمبر ڈی میں تو دونوں طرف سے یہ لیپ جوائنٹ تو دونوں طرف پہ جو لیپ جوائنٹ جو اس کی جو کنفیگریشن ہے اس کو ویلڈ کیا گیا ہے تو ویلڈ کے بعد اس کی جو کونٹریکشنل سٹیسس ہیں وہ دونوں طرف یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موو ہو رہی ہیں اور اسی طریقے سے اس کا جو ویلڈ کے بالکل ہیٹ افیکٹرڈ زون کے ایریا میں جو ہے وہ کریک نظر آ رہا ہے سٹیپ لائک کریک جیسے کہ زگ زگ پوزیشن میں تو اس کو کنٹرول کس طرح سے کیا جاتا ہے تو یہاں پہ ہمارا 22.11 یہاں پہ ختم ہو رہا ہے تو ملتے ہیں نیکس پیج میں تفتہ کے لیے اللہ حافظ